اس ویڈیو کے اندر ہم دیکھیں گے کہ آپ ڈیٹا گریڈ ویو سے کیسے پلے کر سکتے ہیں سی شاپ کے اندر ونڈیز اپلیکیشن ڈیویلپ کرتے ہوئے سو سب سے پہلے ہم ایک پوجیکٹ کریٹ کرتے ہیں فائل نیو پوجیکٹ یہاں پہ ہمیوز کریں گے ونڈوز اور یہاں پہ ہم ونڈوز فارم اپلیکیشن چیوز کر لیں اسے نام دے دیتے ہیں ہم ڈیٹا گریڈ ویو پریکٹس کر دیتے ہیں اس کو اور یہاں پہ ہم اس کو اوکے کر دیتے ہیں آپ کے پاس ایک پوجیکٹ کریٹ ہو جائے گا جس کے بائے ڈیفول ایک فارم اویلیبل ہے ہم اس فارم کیو پر ایک گریڈ لگاتے ہیں ویو میں جا کے ٹول باکس اوپن کر کے یہاں آپ کو ڈیٹا کے اندر ڈیٹا گریڈ ویو نظر آئے گا اس کو آپ یہاں پہ ڈریکن ڈرپ کر لیں یہ آپ کے پاس گریڈ ہو جائے گا اویلیبل ہو جائے گا آپ کے پاس آپ اس گریڈ کی کچھ پروپٹی سیٹ کر سکتے ہیں جیسا ہم کو پروپٹیز نظر آ رہی ہیں نام وغیرہ اور ڈیفرن طرح کی پروپٹیز ہیں کچھ پروپٹیز ابھی ہم دیکھتے ہیں کیسے استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد اب ہم اس پروجیکٹ کے اندر اسیوم کرتے ہیں کہ آپ کو ڈیٹا کہیں سے آ رہا ہے پھر ڈیٹا کہاں سے آ رہا ہے اس کے ہم انڈرسٹیننگ ڈیویلپ نہیں کریں گے جسٹ ایک فنکشن کال کریں گے ڈیٹا ملے گا آپ کو اور اس ڈیٹا کو اس گریڈ سے بائنڈ کریں گے اور پھر ہم ڈیفرن طرح کی ایکشنز دیکھتے ہیں کہ کیسے آپ بٹن ایڈ کر سکتے ہیں ان کے اوپر آپ ایکشن ہینڈل کر سکتے ہیں سو میں کلاس یہاں پر ایڈ کرتا ہوں ٹھیک ہے اس کلاس کے ساتھ بھی کچھ لوجک لکھوں گا وہ آپ کے لئے اندرسٹینڈ کرنا ضروری نہیں ہے دیٹا آپ کہیں سے بھی لے سکتے ہیں ابھی میں ڈیٹا کے لئے کچھ کوڈ لکھتا ہوں یہاں پہ اچھے ہم نے ایک فنکشن لکھا ہے جس سے ایک دیٹا ٹیبل مل رہا ہے یہاں پہ لسٹ آف اوبجیکٹس بھی ہو سکتا تھا تو ابھی ہم نے ڈیٹا بھی فنکشن لکھا ہے لیکن ایکشوال میں آپ یہ کہیں ڈیٹا بھی سے ریڈ کر رہے ہوں گے اس کوڈ کے اندرسٹینڈنگ ابھی آپ کے لئے ضروری نہیں ہے لیکن اگر آپ انڈرسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں ہم نے ایک ڈیٹی کریئٹ کیا ہے اس کے اندر کولمز کریئٹ کی ہیں ان کی ٹائپ مینشن کیا ہے ساتھ اور پھر ڈمی دو روز ایڈ کی ہیں آئی ڈی نیم ایج کی آئی ڈی نیم ایج کی اور اس ڈیٹی کو یہاں سے ریٹن کروا دیا ہے اب ہم فارم پہ جاتے ہیں ایک بٹن لگاتے ہیں لوڈ کا اس کا ٹائٹل رکھائے لوڈ اس پہ میں کلک پہ کوڈ لکھنا چاہتا ہوں کلک کرتا ہوں اور یہاں پہ میں کوڈ لکھ دیتا ہوں یہ والا کہ ڈی بی مینجر سے ڈیٹی ہوگا جس کے اندر روز اور کولمز ہیں اور وہ اس کو دے دو جب میں اس کو کوڈ کو چلاؤں گا تو مجھے ایک گریڈ کے اندر ڈیٹا نظر آ جائے گا اس کو سٹارٹ کرتے ہیں اور سٹارٹ کر کے یہاں پہ ہم اس کو لوڈ کا بٹن کلک کرتے ہیں ڈیٹی آپ کو نظر آ گیا یہاں پہ اور کریں گے کہ مجھے یہاں پہ ایکسٹر رو بھی نظر آ رہی ہے اور ساتھ یہ بھی یہ ڈیٹیبل نظر آئیں گے آپ کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ ڈیٹیبل یہاں پہ گریڈ میں نہ ہوں اور یہ ایکسٹر رو نظر نہ آئے اور میں یہاں پہ گریڈ پہ یہ جو ڈیٹا پڑھا بائیس کو یہاں پہ ڈیلیٹ بھی نہ کر سکوں میں نے بھی ڈیلیٹ کا بٹن دبایا تو وہ رو ڈیلیٹ ہوگی یہ نہ کر سکوں تو آپ کے پاس یہ اپشن آویلیبل ہیں آپ یہ کیسے سیٹ کر سکتے ہیں ڈیزائن موڈ میں جا کے گریڈ پہ کلک کر کے یہاں سے بھی کر سکتے ہیں کہ ڈیٹنگ آپ نے ایڈنگ انیبل کرنی ہے ڈیٹنگ انیبل کرنی ہے ڈیٹنگ آپ نے انیبل کرنی ہے کہ نہیں کرنی آپ یہاں سے کر سکتے ہیں دوسرا چیز آپ یہ اور کریں کہ اس ڈیٹا ٹیبل کے اندر جتنے بھی کولمز آ رہے تھے وہ آٹومیٹکل اس نے کولم پہ کر کے ڈسپلے کر دی ہیں اگر آپ اپنے کولم ایڈ کرنا چاہتے ہیں اس کے اندر کہ مجھے ایک اڈیٹ کا بٹن نظر آئے یا ڈیلیٹ کا بٹن نظر آئے تو وہ کیسے مینج کریں گے اس کو ہم اب دیکھتے ہیں اس کے لیے آپ یہاں پہ جائیں گے اس آئیکن پہ کلک کریں گے اڈیٹ کولمز میں جائیں گے تو یہاں آپ کو یہ ونڈو کھل جائے گی یہاں سے آپ ایڈ پہ کلک کریں گے تو آپ کے پاس ایک کولم ایڈ ہونے جا رہا ہے کولم کو کوئی بھی نام رکھ لیں یہ نام جساں پروگرامٹیکلی ویریبل کا نام ہوتا ہے ویسے ایک نام رکھ رہے ہیں اس کی ٹائپ پہ رکھنا چاہ رہے ہیں ٹیکس باکس کی بجائے آپ رکھنا چاہ رہے ہیں ٹیکس باکس بٹن ٹھیک ہے جی اور یہ میرا ہیڈر ہوگا جس کو میں نے اوپر دکھانا ہے اس کو میں دوبارہ کلک کر کے یہاں پہ میں کہتا ہوں اڈٹ اور یہاں پہ ٹیکس باکس بٹن اور یہاں سے اس کو ویزیبل کروانا ہے ایڈ یہ میرا پچھا ایک بٹن ایڈ ہو گیا یہاں پہ ٹھیک ہے اس بٹن پہ ہم نے اس کو دسپلی کروانا ہے ایکسٹر اور کوئی کام نہیں کروانا اب اگر میں اس کو اس طرح رہنے دیتا ہوں اکی کا بٹن دبا دیتا ہوں اس کو میں چلاتا ہوں اگر اس طرح کر کے اپلیکیشن کو اور لوڈ کا بٹن کلک کرتا ہوں تو آپ نوڈ کریں گے کہ میرے پاس وہ کولم جو ایکسٹر ہیں وہ یہ آگئے ہیں اور ساتھ یہ اڈیٹ کا کولم شروع میں آگیا لیکن ٹیکس ابھی کوئی نہیں آیا تو یہاں پہ دو چیزیں آتی ہیں کہ کیا آپ نے جو کولم پیچھے سارے وہ سارے دکھانے ہیں اور کیا آپ کے لئے ایکسپٹیبل ہے کہ کولم بعد میں آئے یہی والا کولم پہلے آئے اگر آپ سمجھتے ہیں نہیں تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ ڈیفولٹ جو اس کی کنفیگریشن جس کے تھروں یہ کولم ایڈ ہو رہے ہیں اس کو اوورائیڈ کر لیں تو اس کو اوورائیڈ کرنے سے مراز یہ ہے کہ پہلا کام آپ یہ کریں کہ اپنے فارم کے لوڈ کے اوپر میں نے فارم پہ ڈیبل کلک کیا اس لوڈ کے اوپر یہاں آپ کنسٹرکٹر میں جا کے آپ اس ڈیٹا گریڈ ویو کی ایک پروپٹی ہوتی ہے اٹھو جنریٹ کولم کی اس کو فالس کر دیں اب یہ آٹومیٹک کولم جنریٹ نہیں کرے گا دوسری چیز اب آپ یہاں پہ آکے اس بٹن کے سروں سارے کولم خود ایڈ کریں ٹھیک ہے تو کیسے کولم ایڈ کریں گے جب میں جا کے میں یہاں پہ اور کولم ایڈ کرتا ہوں فارکزمپل آئیڈیا کولم ایک ایڈ کر لیتا ہوں اس کو ٹیکس بوکس لینے دیتے ہیں ایڈ کرتا ہوں پھر ایک کولم ایڈ کر لیتا ہوں نیم کا ٹھیک ہے ٹیکس بوکس ایڈ پھر ایک کولم ایڈ کرتا ہوں ایڈ کا اور ٹیکس بوکس یہ میرے لیبز ہیں ابھی میں کولم یہ نہیں بتا رہا کہ دکھانے کے ہیں کلوز اور میں ڈیٹ کو کولم کو اوپر سے نیچے لے آتا ہوں اب میں نے کولم جتنے دکھانے ہوں گے جو پچھے دیٹا سیٹ میں آرہے ہیں دو دکھانے چار دکھانے سارے دکھانے وہ آپ یہاں پہ کریئٹ کر لیں گے لیکن میں نے یہ نہیں بتایا کہ جب وہ ڈیٹا سیٹ اس اس گریڈ کو ملے گا تو کون سا کولم جو کہ اس ریزلٹ میں وہ یہاں پہ اس آئیڈ والے میں دکھائیں تو اس کے لیے آپ کو جب آپ کسی ایک کولم پہ کلک کریں گے یہاں پہ تو آپ کو ڈیٹا کی پروپٹی نظر آئے گی آپ نے یہاں بتانا ہے تو یہاں میں بتاؤں گا کہ جو مجھے ڈیٹا سیٹ مل رہا ہے اس میں ایک آئیڈیا کولم ہے وہ آپ نے دکھانا ہے اس کے لیے وہاں پہ ایک ایج کا کولم ہے وہ دکھانا ہے آپ نے اس کے لیے تو میں اس طرح کر کے اپنے کولم کا بتا دوں گا اس کو یہ چیز اس کو کرتے ہیں تو کولم آپ کو یہاں پہ نظر بھی اب آگئے ہیں ٹھیک ہے جس میں آپ نے انکورڈر دینا ہے اس کو میں چلا کے دکھاتا ہوں ٹھیک ہے جی چل گیا اس کو میں یہاں لوڈ کرتا ہوں آپ دیکھیں ڈیٹا آپ کو نظر آ رہا ہے لیکن آپ اپنے کولم خود دیسائیڈ کی ہیں کون سے دکھانے اور کون سا کولم کس سے میپ کرنا ہے اچھا یہاں پہ ایک اور چیز جب یہ اپلیکیشن کو آپ سٹاپ کرنا چاہیں یہاں سے تو آپ کے پاس جو آپشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہاں سے سٹاپ کر لیں دوسرا یہ کہ آپ آپ فارم کا اگزیٹ ایونڈ کر سکتے ہیں تو میں فارم پہ کلک کر کے یہ دیکھیں فارم کلک ہو گیا اور یہاں آپ کو فارم سلیکٹی نظر بھی آئے گا پروپرٹیز کے اندر یہ دیکھیں نظر آ رہا ہے اگر آپ یہاں پہ ایونڈ میں جائیں تو یہاں پہ آپ کو اس کا ایکزیٹ ایونڈ ڈھونڈیں کہاں پہ ہے اگزیٹ ایونڈ کب فائر ہوتا ہے جب آپ فارم کو کلوز کرتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ آپ فارم کلوزنگ کا ایونڈ یہاں پہ یہ آ رہا ہے اس کو اپن کر لیں فارم کلوزنگ کے ایونڈ کو اور یہاں پہ آپ اپلیکیشن ڈوٹ اگزیٹ کر دیں تاکہ اگر یوزر اس کو بند کریں تو یہاں اگر آپ آگے چلے گئے اور فارم بھی کھولے ہوئے تو آپ سب کی کلوزنگ ایونڈ پہ یہ کوڈ لکھیں گے اس طرح کر کے اس کو سٹارٹ کرتا ہوں اگر میں فارم کو بند کروں گا تو آپ کی اپلیکیشن پروپرلی کلوز ہو گئی ہے خود ٹھیک ہے دروائی اس کے انسٹنس چلتے رہے ہیں مجھا ہم اگلا کام کرتے ہیں کہ ہم جو اڈیٹ لای کولم ساٹ کرتے ہیں اور لجلا کولم پہ شناع چیل že وہ کیسے کریں کیسے اسی لئے ہم یہاں پہ گریڈ پہ کلک کرتے ہیں یہاں سا کین پہ کلک کرتے ہیں اور اڈیٹ کولم کرتے ہیں اللہ 위에 دیکھنا لای کول میکه Mineaccord چنکہ اس میں ڈیٹا تو نہیں دکھانا آپ نے تو اس کو ہم سیٹ نہیں کریں گے بلکہ آپ یہاں پہ جا کے تیکس کی پروپٹی کو سیٹ کریں گے جو آپ نے یہاں پہ ڈسپلی کرنا ہے اس کے بعد آپ کے پاس یہ پروپٹی ہے use column text for button value اس کو آپ true کر دیں اور ok کر دیں اب اگر آپ اس اپلیکیشن کو run کریں گے اور ڈیٹا لوڈ کریں گے اس کے اوپر تو آپ کو audit کا تیکس نظر آگیا لیکن ابھی میں کلک کر رہا ہوں تو کچھ نہیں ہو رہا سو بیسیکلی آپ اس طرح ملٹیپل بٹنز کولنز ڈال سکتے ہیں لیکن اندر بٹنز ہوں اور آپ ان کے ایونٹ ہیڈل کر سکتے ہیں لیکن آپ اس کو بٹن نہیں سمجھیں گے اگر بٹن سمجھیں گے تو کنفیجن ہوگی اس کو سمجھیں یہ سیل نہیں ہے تو بیسیکلی گریڈ آپ کو سیل کا کلک کا ایونٹ دیتا ہے آپ نے وہ ہیڈل کرنا ہوتا ہے اور پھر دیکھنا ہوتا ہے کہ جو میرا یہ کولم ہے یہ کون سا کولم ہے بیسیکلی سو یہ 0 کولم 1 کولم 2 کولم 3 کولم تو پھر آپ اس طرح ہیڈل کرتے ہیں آپ کو علیہ دا اس بٹن کا ایونٹ نہیں ملے گا یہ ایونٹ لکھا جاتا ہے ہینڈل رکھا جاتا آٹومیٹکلی میں نے کلک کیا اس کے اوپر آکر دبال کلک یہاں پہ اس پہ کلک کر کے یہاں پہ ایونٹس میں جا کے اس کی ڈیفرنٹ ایونٹس دیکھ سکتے ہیں ابھی سیل کنٹینٹ کلک کا ایونٹ لکھا گیا ہے اگر آپ نے دبال کلک کا ہنڈل کرنا ہوئی ہے کوئی اپنے اور جو ایونٹس ہیں اس کے ان کو ہنڈل کرنا ہو تو آپ اس پہ آگے دبال کلک کریں گے تو وہ کوڈ لکھا جائے گا اب اس کے اندر ہم جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے یہ میں اس کے اندر آگئے ہوں یہاں آپ کے پاس ایک پروپٹی آرہی ہے ایک ای ارسیو ہو رہا ہے اب اس ای کی پروپٹی ہوگی اف ای ڈاٹ کریں گے کولم انڈیکس تو اس سے آپ کو ملے گا کہ آپ کون سے کولم پر ہیں سمسال کے طور پر ابھی مجھے جو کولم دیکھنا ہے جو کلک ہو رہا ہے وہ اگر تھرڈ والا ہو یعنی اگر کولم انڈیکس 3 ہے تو اس کا مطلب یہ کہ میں اڈٹ پر کلک کیا ہے تو میں کہتا ہوں جی اگر اس پر کلک ہو تو آپ ایک میسیج باکس شو کر دیں الارٹ شو کر دیں یوزر کو ڈیٹیز کلکڈ جو بھی اپنے کام کرنا آپ کر سکتے ہیں لیکن ابھی میں صرف ایک میسیج باکس شو کر رہا ہوں ٹھیک ہے جی سٹارٹ کرتے ہیں سوری پیرامیٹر پروائیڈ نہیں کی ہے ہم نے ڈبل سنگل کوٹ یوز کر دیا ڈبل کوٹس دیفالٹ پروائیڈ پروائیڈ دے سکتے ہیں اس کے اوپر آئیکن کو دکھانا ہے اس کو مچلا کے دیکھتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں لوڈ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کلک کرنے پر کوڈ آرہا ہے کی نہیں آرہا یہ دیکھیں آپ کو کسی اور پر کلک کرتا ہوں تو نہیں آتا اس طرح کا کہوں جی آپ نے ایک ڈیلیٹ کا بھی آئیکن ڈالنا ہے پٹن ڈالنا ہے تو کیسے ڈالیں گے یہاں پر جا کے آپ ڈیزائن موڈ میں کرنے کلک کریں گے اس کے اوپر آئیکن کریں گے ایک کلک کر لیتے ہیں ڈلیٹ کا اور ایڈ کر دیتا ہوں کلوز کلک ایڈ آیا ہے تھوڑا سا غلط ہو گیا اس کا مرد کرتا ہوں اور مجھے بٹن کرنا بیسی کے لی میں یہاں سے ڈیلیٹ کر کے یہاں سے بٹن کو آئیڈ کرتا ہوں اور آئیڈ کرتا ہوں کلوز یہ بٹن آئیڈ ہوا گیا یہاں جا کے مجھے اس کا ٹیکس لکھنا ہے جو میں نے دکھانا ہے بٹن کے اوپر اور یہاں پہ میں نے پروپٹی کو ٹرو کرنا ہے تاکہ ٹیکس نکھا نظر آئے اوکے کرتا ہوں اب یہ والا جو اس کا انڈیکس ہے ڈیلیٹ والے کا وہ فور ہے میں دوبارہ جاتا ہوں سیل کنٹنٹ میں اور یہاں پہ فور پہ کوڈ بھی لکھتا ہوں کہ جب فور والا کولم انڈیکس ہو تو کیا کرنا ہے ڈیلیٹیز کلکڈ ٹھیک ہے یہ والا کر لیتے ہیں اس کو تو چلا کے دیکھتے ہیں کہ کیا یہ والا میرا ایونٹ ٹرگر ہو رہا ہے نہیں ہو رہا لوڈ کیا اور ڈیٹ پہ کرتا ہوں تو ڈیٹیز کلکڈ ڈیلیٹ پہ کرتا ہوں تو ڈیلیٹ پہ کرتا ہوں تو ڈیلیٹیز کلکڈ ہمارا یہ والا کوڈ تو یہاں تک چل رہا ہے اچھا ہمارے پاس جو گریڈ ہے اس کے اندر کچھ پروپرٹیز دیکھ لیتے ہیں کیوکلی آپ یہاں سے بھی ایڈ روز اور ڈیلیٹ روز کو ڈیسیبل کر سکتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ یوزر ان کولمز کو ری سائز نہ کر سکے تو آپ یہاں سے اس کو فالس کر دیں اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک اپشن یہاں پہ آپ کو نظر آئے گی کہ یوزر جو ہے وہ آپ کے پاس جو کولمز کا جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ سکرول آرہا ہے اب نیکسٹ ہم یہ کام کرتے ہیں کہ جب میں ایڈیٹ یا ڈیلیٹ پہ کلک کروں تو مجھے پتا چلے کہ میں نے اس رو پہ کیا اور مجھے ایک چلی یہ آئیڈی چاہیے بکاوز اس آئیڈی کا میں استعمال کروں گا ڈیٹا لانے کے لیے یہاں ڈیلیٹ کرنے کے لیے کسی کو کول کرنے کے لیے وہ ہم کیسے کریں گے اس کے لیے گین ہم جاتے ہیں اپنے اس کوڈ میں اور یہاں پہ ہم ڈیٹا گیٹ کریں گے سو اس کے لیے ہم یہ کوڈ لکھیں گے اب ڈیٹا گریڈ بیو سے کہیں گے کہ جو کرنٹ رو ہے جس پہ میں نے کلک کیا ہوا ہے اس کا جو پہلا سیل ہے زیرو سے مراد پہلا سیل ہے اس کی ویلیو مجھے دے دو وہ ویلیو بیسی کے لیے ابجیکٹ ہوگی آپ کو خود اس کو انٹ یا سرنگ میں کنورٹ کرنا پڑے گا ابھی چونکہ آئیڈی ہے تو انٹ ہے تو آپ کو آئیڈی مل جائے گا ہم اس آئیڈی کو الیٹ کر دیتے ہیں آگے آپ یہ buy کو جو بھی use کرنا چاہتے ہیںní بمنی آگے کو کسی فارم کو بھیجنا چاہتے ہیں ویلیو اس کی کنسٹروککٹر بھیج سکتے ہیں لس куда الوڈ کرنا چاہتے ہیں آپ لوڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سو میں اس آئیڈی کو ڈسپلی کرنا چاہتا ہوں تو اس ٹنگ میں کنورٹ کر دیا اب اس اچھل آکے دیکھتے ہیں کو دیٹا کو لوڈ کرتا ہوں اور یہاں سے میں دیٹ پہ کلک کرتا ہوں مطاب کو دیکھیں وہ اس کا آئی ڈی جو بھی آئی ڈی ہے وہ مجھے دکھا رہا ہے اور ڈیلیٹ پہ بھی آپ اس طرح ہنڈل کر سکتے ہیں اس کو گیٹ کر سکتے ہیں ڈیلیٹ کے اوپر بھی اب لیٹس اگر میں نے یہ آئی ڈی کسی کو پاس کرنا ہے آگے تاکہ وہ مجھے اڈیٹ موڈ میں ڈیٹا کو رکارڈ کو دکھا دے اس کے لیے گا کرتا ہوں ایک فارم کریٹ کر لیتا ہوں اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں ساتھ ہی نیو آئیٹم یہاں سے ونڈوز میں ہم جا کے یہاں سے فارم این کریٹ کر لیتے ہیں پر رکر دیکھتے ہیں پر بھی Dr. Onion آیڈ کو پوسیاد نانی yetr اب مجھے یہ جو فارم ون پے میں نے یہ آئی ڈی پاس کرنا creative عام ت القامل کو کسے آئی ڈی پاس کروں گا اللہ regulation کنسٹرکٹر کے بھی آیا آی ڈیجرسی علیہ کر لیتا ہوں یہاں پہ جو بھی آئی ڈی آئی وہ لے لو اور یہاں پہ میں اس کو private variable میں رکھ لیتا ہوں کہ یہ میرا ID جو باہر سے آئے گا وہ اس میں رکھوا دو تو جو بھی باہر سے ID آئے گا وہ میں اس والے variable میں رکھوا لیتا ہوں یہ میرا farm2 ہے اب farm1 کے اوپر جا کے یہاں سے مجھے کیا کرنا ہے کہ farm2 کا instance create کرنا ہے بھی cause class ہے وہ ایک اس کا میں instance create کر لیتا ہوں اور اس کا instance کی requirement ہے کہ مجھے constructor میں ID پاس کرنا ہے میں یہاں ID پاس کر دیتا ہوں اور یہاں سے کہہ دیتا ہوں show dialogue شو dialogue سے یہ ہوگا کہ آپ کا جو farm open ہوگا وہ پرانے والے farm کو نیچے farm کو روک لے گا یعنی farm کا flow یہاں پہ رک جائے گا جب آپ farm کو close کریں گے 2 کو تو پھر یہ line چلے گی جو نیچے آپ نے line لکھی ہے تو sometime آپ کو چاہیے ہوتا ہے کہ farm کھلے پچھلا farm disabled رہے میں جو بھی کام کرتا رہوں جب وہ کام ختم ہو جائے اور farm کو بند کروں تو پچھلا farm اپنا flow continue کریں اس وقت آپ شو dialogue کرتے ہیں اگر میں خالی show کر دیتا تو اس case میں ایک نیا insurance open ہوتا run of farm بھی کھلا رہتا اور نیا farm بھی کھلا رہتا ٹھیک ہے سو آپ کو یہ بھی requirement ہوگی جب آپ نے ایک farm move کرنا ہوگا اپنے ایک farm کو hide کرنا ہے نیا farm show کروانا ہے تو پھر آپ show use کریں گے dialogue use نہیں کریں گے وہاں پہ ٹھیک ہے اب یہاں پہ آکے آپ نے جو بھی logic لکھنی ہے farm 2 کے اندر آکے اب اپنے پاس یہ id آگیا ہے اس کے load کے اوپر یہاں پہ آپ db call کریں ٹھیک ہے id پاس کریں اس کو اور data get کریں and get data اور اس کو farm کے control کے اندر show کر دیں آپ کا farm 2 بھی data آپ کو نظر آ جائے گا جو بھی ہوگا جب آپ نے farm کو close کروانا ہو تو آپ simply اس code میں جسا farm 2 کو اگر میں نے close کروانا ہے خود تو میں یہاں پہ کیا code لکھوں گا farm 2 کے اوپر جا کے tool box ایک button drag and drop کر لیتے ہیں اس کے اوپر یہاں سے ایک button لے لیتے ہیں اور اس button کو ہم drag and drop کر لیتے ہیں farm کو کرو تو farm close ہو جائے تو میں کہتا ہوں this dot close اس سے آپ کا farm جو ہے وہ close ہو جائے گا exit سے پوری application exit ہو جاتی ہے close ہی farm close ہوتا ہے so اس کو کر میں چلاتا ہوں application کو یہاں پہ start کرتا ہوں ٹھیک ہے جی load کرتا ہوں data آ گیا edit کیا دیکھیں آپ کے پاس یہ ایک farm open ہو جائے گا پچھلا farm disabled ہے اس لیے اس کو dialogue بولتے ہیں اب آپ نے data یہاں پہ display کیا ہوگا جو کام کرنا ہے کریں جب آپ نے اس farm کو close کرنا ہے تو میں نے button on پہ code لکھا ہے جو farm close ہوا اور پچھے ہم نے ایک message box میں اس کا ڈی شو کیا تھا اس لیے آپ کو idea بنظر آیا ہے کیونکہ flow رکھ گیا تھا اس کے علاوہ اگر آپ نے اپنے farm کے ساتھ کچھ designing کرنی ہے تو option available ہے آپ farm پہ click کر کے یہاں سے جا کے sorry grid کے ساتھ آپ نے کوئی designing کرنی ہے وہ آپ کر سکتے ہیں یہاں جا کے اس grid کے ساتھ آپ جو بھی اس کا background color change کرنا چاہتے ہیں آپ کہتے ہیں اس کا جو color ہے back color ہے وہ different ہو جائے وہ آپ change کر سکتے ہیں یہاں سے different color color دیں اس کو وہ آپ کر سکتے ہیں اس کے column کی آپ نے font size چینج کرنا ہے وہ آپ کر سکتے ہیں اسے play کریں so i hope so آپ کو understanding ہوئی ہوگی کیسے data grid control کا ہم use کر سکتے ہیں دو بارہ ایک چیز کہ اس ساری example کے اندر ہم نے data جو table لیا تھا وہ dummy data table تھا یہ matter نہیں کہا رہا data کہاں سے آ رہا ہے وہ database سے اٹھ کے آ رہا ہے یہ کہاں سے آ رہا ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ data table کے بجائے اپنی class use کرتے ہیں for example list of student تو یہ کام اگلا کام سارا سیم رہ گا اس سے فرق نہیں پڑتا data اس کو data grid view کو data source جو ہے وہ data table ہے کہ وہ ہمارے پاس list of student یا list of classes class کے objects ہیں یہ matter نہیں کرتا thank you